اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لو امید خیجت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لائی ہوں وہ پالک گوش کی ریسپی ہے تو ہم بنائیں گے بہت زبدر بہت مزیدار پالک گوش جس کے عجزہ کچھ یوں ہے ہمیں آدھا کلو پالک چاہیے پالک ہم نے واش کر کے رکھ لیا ہے اور اس کی دنگیاں سب کٹ لیا ہے پانچ سے چھے عدد ہمیں پیاس چاہیے عدد لسن کا پیس چاہیے دو سے تین ٹیبل سپون چماٹر چاہیے چار عدد پانچ عدد ہری مرچے جائیں آدھا کلو گوشت ہے ایک چمچ لائم رچ کا پاودر ہے ایک چمچ دھنیا پاودر ہے آدھا چمچ حلدی پاودر ہے آدھا چمچ جرمہ کالا پاودر ہے ماما اور حضر جائی کا میں نے آدھا چمچ لیا ہے دیرہ آدھا چمچ اچھا آپ تو چونے یہ دو مصالک ہی ہیں تو یہ ہم کالا تلک پگائیں گے گوش تلک پگائیں گے اس کے بعد اس کو آخر میں بھونتے گا مختار دیں گے تو ہم دو پاودر میں ہماری مصالے جائیں گے وہ کچھ یوں ہے کالا چمچ چرم مصالہ ہے آدھا چمچ جیرہ ہے آدھا چمچ لیپن نمک ہے آدھا چمچ کتے ہی ملچے ہیں آدھا چمچ خلوی ہے یہ ہم پاودر کے جو بھجیاں بلائیں گے الگ اس میں ڈالیں گے ایک کپ پاودر چاہیے ہمیں تو چلتے ہیں ہم کٹنگ بھی جرہ سب سے پہلے ہم اس میں پالک کٹیں گے بس ہم موٹا موٹا پالک کٹیں گے کیونکہ ہم اس کو الگ ڈالائیں گے تو یہ ہم بھونتے ہوئے اس کو بھون لیں گے اور یہ اچھی طریقے سے یہ ہماری پالک بھول جائے گی باقی کے پالک بھی ہم کٹ لیتے ہیں اس کو ہمارے پاسکٹ میں رکھتے جائیں گے پالک کو یہ پالک ہم نے اچھی طریقے سے دھو لیا تھا کیونکہ پالک میں مٹی بغیرہ ہوتا ہے یہ پالک چھوٹے چھوٹے پیسز تھے جو ہمارے الگ ہوتے ہیں ویسنی کا ہم نے اس کو بھی رکھ لیا ہے اس کو بھی کٹ لیں گے ہم ٹھیکنے کی بھی کل ضرورت نہیں ہے تو پیاز ہم کٹیں گے بارک پیاز ہم کٹیں گے پالک تیار کرنے کے لیے ہمیں پکٹیں گے ہمیں پیکٹیں ڈالیéger پیاز ہمیں کٹ گئی دو لیے تمام راچ اکو کٹیں گے یہ ساری چیزیں ہم نے واش کر کے رکھ لیا تھا پہلی دو چھوٹے سائز کی جو چماتر تھے وہ ہم نے نکال لیا ہے اور ہم یہ ڈالیں گے پالک میں دو اداز ہری مرچے بھی ہم پالک میں ڈالیں گے تو چلتے ہیں نیچ سٹیپ کی طرف ہم نے آدھا تیل اس میں ڈال ہے ایک کپ تیل میں سے ہم نے آدھے سے کچھ کم تیل ہم نے اس میں ڈال ہے پالک میں پیاس اور ہری مرچے ہم نے اس میں ڈال دیا اب اس کو ہم تلیں گے اب اس اس پہ ہم نے چمچ ادھا تیل کا پیس ڈال ہے باقی ادھا تیل ہم نے گوشت کے لئے رکھ دیا ہے اور یہ مطالس آرہ ڈال ہے انہیں اب اس پہ ہم نے ڈالا پالک بس آپ دیکھیں گا کیسے میں یہ پالک پورن پورن بکا کے اور آپ کو دکھاتی ہوں بس آپ یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس کو ہم نے اسی میں بھون لیا ہے اب بھوننے کے بعد ہم اس کو صرف اور صرف سات آٹھ منٹ کے لئے ہم اس کو ڈھاپیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گا میں کیا کرتی ہوں اس کے ساتھ بس اب ہم اس کو جو ہے نہ اس میں ہم پانی ڈالیں گے نہ ہم کچھ پالک کا اپنا پانی نکلے گا اور اس کو ہم ڈھاپتے ہیں پانچ سے سات منٹ کے لئے اس کو ہم ڈھاپ کے رکھیں گے اور جب تک ہم تیاری کر لیتے گوشت کی اب ہم گوشت کے لئے پیاس کٹ کر لیتے ہیں بس یہ تین بڑے سائز کی پیاس ہم ڈالیں گے گوشت میں بس یہ دونے ہم نے پیاس ٹیماٹر کاٹ لیا ہے بس تو چلتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف کو آئیل بچا ہوا تھا وہ ہم نے اس میں ڈالا ہے اور اس میں ہم نے ڈالی پیاس اور پیاس گراؤن پھوڑتا ہو جائے گا پیاس ہماری براؤن ہو رہی ہے اتنی دل میں ہم اپنے پالک کی صورتحال دیکھتے ہیں موزہ بدر پالک تو ہماری ہو گئی ہے بس اب ہم اس میں ٹیماٹر ڈالیں گے ایک منٹ کے لیے اور ڈککن ڈھاپیں گے ہم ہمیں پانچ منٹ ہوئے ہیں ابھی ابھی ایک منٹ کے لیے اب ہم ڈککن ڈھاپیں گے تو ہمیں ایک منٹ ہو گیا ہے اب ہمیں اسے کیا کرنا ہے اسی کنڈیشن میں ہم نے چولا بند کر دیا ہے تھوڑا سا جب یہ ہمارا تھنڈا ہو جائے گا پھر ہم اس کو بلینڈر میں بس ایک دفعہ بلینڈر گھومائیں گے اور بند کر دیں گے تو میں ملتی ہوں آپ کو اس پر بلینڈر سے گھومائیں اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو پالک کی جو ساری نیوٹریشن ہوتی ہے وہ برقرار رہ گی بہت دیر تک پالک پکانے سے اس کے اندر کے جتنے بھی فائد ہیں جتنے بھی فائد ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں تو ملتی ہوں تھوڑی دیر میں بس ہم نے ہلکا سا چلایا ہے اس سے ہمارے پالک اس سے جو ہے پالک بلینڈ ہو جاتا ہے اچھا سے اور جو ثابت ثابت پالک آ رہا ہے اور پالک کے اپنے جتنے بھی فائدیں وہ باقی جاتا ہے پھر پھونا ہم نے بس ہم نے بس دو سیکنڈ کیلئے پالک اس میں پتیلی میں پتایا ہے اب بس چولہ بن کر دیں گے اب ہم بھونتے ہوئے ڈالیں گے پالک کا ہو گیا ہمارا کام ختم اور آجاتے ہیں گوش کی طرف کیا آز ہماری لائٹ براؤن ہونا شروع ہو گئی ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں گوشت ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے اب ہم نے کل دیکھئے چماتہ ڈالیں کام چماتہ ڈالیں سارے اس پلچس جو تھے وہ ہم نے ڈال دیا بھونے کے بعد ہم اس میں دو گلاس پانی ڈالا ہے اور دو گلاس پانی ڈال کے بھونے کے لئے اور اس کو گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے تقریباً ہمیں 20 سے 25 منٹ ہو گیا ہے اور ہمارا گوشت گوشت دیکھیں زبادرز بھونائی پہ آ گیا ہے گوشت ہم نے ڈھگون لیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے جو ہم نے یہ رکھا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے بسم اللہ رحمان رہنیم اچھا میں کسی دن آپ کو جو ہے نا پالک گوشت دوسری recipe سے دوسرے طریقے سے بھی بنانا سکھاؤں گی جس میں میں پالک میں ایٹ کروں گی گو بھی اور شلجم کوریتی ہم نے ادرک جو ہے کاٹ کے باری کرک لیا تھا وہ اس میں اینڈ میں ڈال دیں گے اس سے یہ ہے کہ اس کا جو پالک کا بادی بن ہوتا ہے وہ تھوڑا صحیح ہو جاتا ہے اس میں ہم نے ڈالا ہری مرچے ڈال دی ہم نے اس کو بھونیں گے اور پانچ منٹ کے لئے ڈھک کر ڈھاپ کے رکھ دیں گے سوڑ دست دیکھیں پالک گوشت کا آئل بھی اوپر آگیا ہے اور اس کی جتنے بھی نیٹریشن ہیں ہمارے پالک کے جتنے بھی فوائد ہیں وہ سب اس ڈش میں ہمارے برقرار ہیں کیونکہ ہم نے پالک سادھا پکایا نہیں ہے اس کو نکالتے ہم ڈش میں دیکھیں ڈیلیشنس ملتے ہیں نیچ ریسپی میں اللہ حافظ ڈیلیشن 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 موسیقی